بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج میں آپ کو بنانے سکھاؤں گا اورنج فلیور آئس کریم جو کہ بہت ہی مزے کی بندی ہے اور بہت ہی آسانی قصد بن جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے جاتی ہے تو آگے بڑھنے سپیل ایپ سے ریکویسٹ ہے کہ مارے چیلنگ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی گھنٹی کے نشان ضرور دوائے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیو مس نہ ہو اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہیں سو لیٹس سٹارٹ سوورز اس کے لیے ہم جو چیزیں چاہیے ہیں اورنجز یعنی کے مارٹے ہم لوگ نے لیا ہے پانچ عدد یعنی کے فائف پیسز آف اورنجز اور یہ ہے درمیانے سائز کے فریش کریم ہم لوگ نے لیا ہے ون کپ اور سوکا دودھ ہم لوگ نے لیا ہے ون پیپٹی گرام یعنی کے ڈیٹ کپ فریش دودھ ہم لوگ نے لیا ہے ون کپ چینی ہم لوگ نے لیا ہے ون کپ تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں یہ اورنج فلیور آئس کریم بنانے میں تو یہ کریم میں نے نکال کے پھینٹ لی تھی تو اب ہم لوگ کوئی سی بھی دیکچی لے لیں گے کسی بھی سائز کی اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ اٹ کریں گے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ میں نے ایڈ کر لیا ہے تو اب دودھ میں ہلکا سا اوبال آنے دیں گے سوگرز اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں بھی بنا رہا ہوں کنڈنس ملک اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پاودر شگر سوری پاودر ملک تو یہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اب مکس کر لیں گے تو یہ میں نے لیا ہے ون کپ اورنج جوس یعنی کہ ون کپ آف اورنج جوس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کسی بھی طریقے سے نکال سکتے ہیں آپ جو گاجر والی جوس کی مشین ہوتی ہے اس سے بھی نکال سکتے ہیں اور جس کو نچوڑ کے بھی نکال سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ میں نے نکال لیا ہے تو اب کریم بھی میرے پاس پڑی ہے اور اب یہ ان تین چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہ کنڈنس ملک کی شیپ میں آگیا ہے تو اب ان تین آئٹمز کی آگے میں ضرورت ہوگی یہ آئس کریم بنانے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ ایک بڑا سا باؤل لے لیں گے جس کے اندر آپ آئس کریم بنانا چاہے اور یہ ائر ٹائٹ ہونا چاہیے یعنی کہ ائر ٹائٹ کنٹینر سب سے پہلے ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم لوگوں نے تین چیزوں کو مکس کر لیا تھا تو ایورز اب ہم اسے فریز ہونے کے لئے رکھ لیں گے ایک دن کے لئے اور اسے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر کئی سے بھی ہوا نہ جائے تو چلیے ہم اسے فریزر میں رکھ دیتے ہیں ایک دن کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے فریزر میں رکھ دیئے تو اب ملتے ہیں ایک دن بعد تو ایورز ایک دن ہو چکا ہے اور آئس کریم بھی امید کرتا ہوں کہ میں ٹھوچکی ہوگی اب ہم اسے نکال لیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگ ڈھکانے ٹالیں گے اور یہ دیکھیں آئس کریم ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ اسے پوئے کی مدد سے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح ہم لوگ نکال لیں گے تو ورز اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرنز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کارنلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ بچوں کے دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ اللہ حافظ